موسیقی آداب حیدراباد اسلام علیکم خوش آمدید دور درشن یادگیری چینل کے لاکھوں دیکھنے والوں کا ایک ملاقات پروگرام میں خیر مقدم کرتی ہوں ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایک ملاقات پروگرام کے ذریعے ہم ایک ایسے شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو اپنے آپ میں بے مثال ہوتی ہے جی ہاں ناظرین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں لطفی حسن صاحب جو ایک سکسسول بزنسمن ہے پچیس سال سے زیادہ جن کا پولٹیکل فرمز میں ساتھ رہا ہے جو دو پریسیڈنس کے ساتھ کام کر چکے ہیں پریسیڈنٹ کلنٹن اور بیرک و باما جی کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے چیئرمن آف میئرز ایڈوائزری بورڈ آف انٹرنیشنل بزنیس ڈیولپمنٹ اور چیئرمن آف ساؤت ایشین چیمبر آف کومرس میں بھی ان کا ابھی ابھی اپوائنٹمنٹ ہوا ہے ناظرین اگر میں ان کے بارے میں کہتی رہوں تو مجھے ٹائم کی بہت کمی پڑے گی اس لئے آئیے ملاقات کرتے ہیں لطفی حسن صاحب سے صاحب آپ کا سٹوڈیو میں بہت بہت خیر مقدم ہیں تینکیو سارا آپ کے ٹیم کو آپ کے سارے اسٹیبلشمنٹ کو میں شکر گزار ہوں کہ آپ انوائٹ کیے مجھے اور یہاں خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کے ساتھ انٹیویو کرتے ہوئے بہت بہت شکریہ مسٹر حسن صاحب آپ ایز ای چیئرمن یو ایس اے امریکن کانٹیننٹ جو انٹرنیشنل اورگنیزیشن آف گاندھی منڈیلہ فانڈیشن بیزد ابھی دہلی میں آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے اس پہ کچھ نظر ڈالیے جی گاندھی منڈیلہ فانڈیشن جو ہے بہتی ویل سٹیبلش انٹرنیشنل باری ہے جو کہ ایکچلی یہ سیٹ اپ ہوا کہ انڈیا چاہتا تھا کہ کوئی ایسا انٹرنیشنل اوارڈ ہو جو نوبل پرائس کی طرح پاپیلر ہو اور گلوبلی ریکنیزد ہو تو انڈیا کی گورنمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے یہ گاندھی منڈیلہ فانڈیشن شروع کیا اور اسٹیبلش ہوا یہ اور وہ لوگ جو ہے مجھے اپروچ کیے کہ وہ چاہتے تھے کہ یو ایس میں ایکسپینڈ کریں اور چونکہ میرا تعلق مہاتمہ گاندھی کے کئی اسٹیبلشمنٹ سے رہا ہے عرون گاندھی جو گرینڈ سن ہے ان کے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا وہ فانڈر ہیں گاندھی انسٹیٹوٹ فور نان وائلنس جو کہ تینیسی بیسٹ ہے کرسٹین بردرز یونیورسٹی کے کیمپس پہ تو میں ان کے بورٹ پہ سرف کیا عرون گاندھی کے ساتھ اور میں جو ہے وہاں ہیوسٹن میں ہمارے پارک آف فیم ایک پارک ہے جس طرح واک آف فیم ہوتا ہے تو ہال آف فیم ہوتا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ پارک آف فیم ہے جہاں پہ دنیا کے مشہور شخصیتیں ان کے سٹیٹیوز ہیں یہ پارک میں تو اس میں میں اس وقت او زمانے میں میر کا چیرمن ہوا کرتا تھا آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ تو میں نے وہ سپورٹ کیا اس کو اور وہاں پہ ابھی مہاتمہ گاندھی کا سٹیٹیو انسٹالل ہے اور یہ او زمانے کی یہ ہے ٹو تھاؤزن این ٹری ٹائم فریم اس وقت نجمہ ابتاللہ وہ بلکہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے سٹیٹیو لے کے آئی تھی انڈیا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے وہ گفٹ ہمیں کیا گیا تھا اور ہم وہاں پہ پارک میں جو ہے اس کو انسٹال کیے تو as a matter of fact جب گرانڈ بریکنگ سیرمنی میں وہ نجمہ ابتاللہ پرسنلی تھی وہاں پہ گرانڈ بریکنگ سیرمنی میں ہمارے میر کے ساتھ اور تو it's a great pride کہ a great person like مہاتمہ گانڈی obviously his statue is there آپ کا رجان شروع سے مہاتمہ گانڈی کی طرف رہا ہے جی میں i have been inspired ہماری فیملی میں we kind of feel کہ non-violence کا جو ہے گانڈی جی نے جو کیا that's actually the way to demonstrate whatever it is that you need to accomplish تو جس طرح Britishers کو سبق سکھایا گیا مہاتمہ گانڈی کا by way of non-violence we honestly believe تو یہ ابھی بھی teaching ہوتی ہیں حسن صاحب وہاں پہ جو گانڈی جی کی کوٹس ہو رہا ہے اس سے دیکھے MLK جو تھے نا مارٹن لوتھر کینگ وہ جو ہے گانڈی جی کے disciple رہے ہیں منڈیلا کے disciple رہے ہیں انہوں نے جو civil rights movement کیا جس کی وجہ سے اس وقت امریکہ میں african american جو ہے ان کو freedom ملا اور جس کی وجہ سے actually president biden ابھی جو elect ہوئے ہیں تو african american لوگ جو ہیں اس میں بہت بڑا role play کی ہیں اور جس کی وجہ سے اب جو recent elections ہوئے ہیں کاملا harris ہماری جو vice president ہے وہ آپ دیکھیں تو اگر وہ نہیں ہوتا یہ civil rights movement تو پہلے تو یہ african american لوگ جو black لوگ ہیں ان کو تو voting rights بھی نہیں تھے اب آپ imagine کریں کہ جہاں پہ ہم voting rights نہیں تھے اور slavery کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو جو revolution لے کے آیا وہ جو ہے martin luther king اچھا martin luther king جو ہے وہ چونکہ مہاتمہ گاندھی کے disciple تھے تو انہوں نے وہی چیز follow کی انہی کے principles follow کیے جس کی وجہ سے ان کو یہ success ملی اور non violent way میں جو ہے یعنی ہماری court جو مہاتمہ گاندھی کے تھے وہ ابھی بھی وہاں پہ دہرائے جاتے ہیں ہاں یہ civil rights کا جو movement ہے وہ مہاتمہ گاندھی کو full credit دیا جاتا ہے کیونکہ martin luther king جو تھے ہاں بلکل بہت بڑی بات ہے اور نیسن منڈیلا نے جو ساتھ آفرکا میں کیا اپرتائٹ کا جو movement تو اسی طرح martin luther king نے تو اب میں نے جو join کیا ہے یہ گاندھی منڈیلا فاؤنڈیشن تو یہ ہماری understanding ہے کہ جو یو ایس کا اس کا chapter رہے گا جس کا میں chairman ہوں سارے continent of america کا تو اس میں ہم لوگ جو ہے وہ وہ chapter میں گاندھی منڈیلا mlk foundation رہے گا اس میں نام جو ہے mlk کا ایٹ کیا گیا ہے اور جو کہ میں نے ان سے request کی تھی اور پھر انہوں نے board میں اپروف کیا حسن صاحب آپ کو چننے کا کیا مطلب کیا مخصوص وجہ ہو سکتی ہے یہی وجہ کہ ان کو انہوں نے میرا background چیک کیا اور پھر میں چونکہ یہ presidential advisor رہے چکا ہوں previously اور یہ انڈیا سے میرا اتنا interaction رہا ہے میں کبھی بھولا نہیں کہ میں کہاں سے چلا تھا ہیدر آباد جو ہے میرے بالکل دل کے خریب آج بھی ہے اور زندگی تمام رہے گا what ہیدر آباد has given basically is the rise to what i am today تو یہاں کی تہذیب اور یہاں کی جو upbringing ہے وہ جو ہے تو میرا جو desire ہے میری ایک خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کچھ give back کروں community کو تو اسی لیے بار بار جو ہے وہ ہندوستان کی طرف توجہ ہوتی ہے تو ان کو پتا تھا کہ مجھے interest ہے یہاں کی چیزوں کو promote کرنے میں تو اور پھر چونکہ میرا یہ مہاتمہ گاندی کے institute سے تعلق رہا ہے currently actually مجھے میں advisory board پہ surf کرتا ہوں ہمانا پاس eternal gandhi museum بن رہا ہے eternal gandhi museum صرف ڈہلی میں ہے so of all the places in the world they chose houston to have that museum اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ gandhi کا جو statue erect ہوا ہے government of india کو پتا ہے کہ وہاں پہ کتنی خدر ہے مہاتمہ گاندی کی دھیلی میں چونکہ وہ india سے تھے تو india میں ہی gandhi is not owned by just one country india سے تو تھے india میں پیدا ہوا india کے لیے struggle تھا لیکن father of the nation رہے ہیں بابو جی تو لیکن ان کا جو ہے ان کے جو personality ہے وہ it is globally recognized u.s میں establish کرنا چاہتے ہیں اور no better place than houston texas کیونکہ houston is a true international city انہیں آپ دیکھیں new york یا los angeles یا chicago houston یہ سب جو ہے اپنے وہی rhythm میں یہ cities ہیں جو international cities ہیں اور ہمارے پاس اپنی دیسی community بھی بہت بڑی ہے تو texas میں تو انہوں نے select کیا تو یعنی asians وہاں پہ زیادہ ہیں south asian بہت ہے indian ہیں ہیدر آبادی بھی بہت ہے تو very active حیدر آباد عظامت سے تو وہ ہے تو اس کی وجہ سے تو i'm actually currently serving on the eternal gandhi museum کے advisory board پہ تو یہ سب چیزیں سامنے رکھتے وے انہوں نے پھر مجھے approach کیا کہ we need your support we need your help and we would like you to join تو میں نے ان کے سامنے پھر یہ بات رکھی کہ خالی گاندھی اور منڈیلا فاؤنڈیشن امریکہ کے لیے اتنا attractive نہیں رہ گا حالانکہ fascinated ہیں لوگ ان کے نام سے لیکن mlk کا جو who is the modern day hero اس کا inclusion بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم کو کافی traction ملے گا تو وہ agree کیے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے let us do that اس کے لیے کتنا time لگے گا لوگوں میں یعنی آنے کے لیے یہ تو بہت ہی جلد انشاءاللہ ہونے والا ہے already میرے attorneys وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کے سارا legal اس کا process شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے اس کو action میں لے کے آئیں گے اور ہم جو ہے چونکہ پورے continent of america کی بات کر رہے ہیں we're not talking about just not america جی خالی US Canada نہیں ہے بلکہ central america south america تو سارے continental continent میں ہم اس چیز کو پھیلانے والے ہیں انشاءاللہ حسن صاحب آپ کا ہیدر آباد سے لے کر کے to the halls of fame of in political arena of USA کا سفر ایک چھوٹی سی مختصر سی جھلک میں بیان کریے کہ آپ یہاں سے as a student گئے تھے america یا پھر آپ نے studies complete کی یا پھر job کے لیے گئے تھے کیسا آپ کا سفر میں تو میں سیونٹین کا تھا جب ہیدر آباد ہیدر آباد i was pretty young تو اس کے بعد میرے you're the first one to go to america from your family نہیں نہیں actually میری family میرے چچا جو ہیں actually doctor nakhee وہ پہلے ہماری family میں گئے تھے he was first one actually early 60s کے بعد texas a&m university میں وہ پھنے master's کرنے کے لیے گئے تھے then he did his phd and then actually he taught as a professor at texas a&m they were the first one actually in our family that uh immigrated to u.s uh اس کے بعد then of course the family uh followed soon تو جب میں u.s گیا ہوں تو شروع میں obviously میں politically active نہیں تھا اور بلکہ ہمارے دیسی community کوئی بھی politically او زمانے میں active نہیں تھی آہ لوگ اپنے وہ era ایسا تھا کہ آہ لوگ جو ہے اپنے آہ اپنی روزی کی اور اپنی education کے آہ سلسلے میں زیادہ focus تھا سارا دھیان جو ہے سیٹل ہونا اور آپ اپنی family کو پھر بلانا وہ focus تھا جو عام ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے ہاں ہو رہا ہے وہ آہ جی وہ سلسلہ تھا لیکن میں نے یہ notice کیا early کے ہمارے آہ جو ہے community کو آہ اس political system میں active ہونا چاہیے آہ تو early awakening جو بولتے ہیں وہ مجھے اللہ کی طرف سے ہوئی اور اس کو میں نے involve کیا campaigns میں local level پہ ہمارے ہیوسٹن میں اور پھر ہم لوگ اپنے municipal elections جو ہوتے ہیں یہاں پہ جس طرح right ہوتا تھا immigrants کو یہ سب یعنی politically involved ہونے کے لیے جی جی بالکل right تھا لیکن لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا rights ہیں وغیرہ جی ہاں یہ بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کو پتا in essence یہ تھا کہ جو businessmen ہیں یا professionals ہیں وہ اپنے طور پہ individually کرتے تھے جس کو بھی support کرنا ہے لیکن کوئی ایسے آہ انہوں نے کوئی community base نہیں بنایا تھا جو base create ہوا وہ شروع میں ہمارے دو چار دوست مل کے پہلے میں involve ہوا اپنے ہم میں نے ہم میں اور ایک چار پانچ اور لوگ مل کے ہم نے south asian chamber of commerce شروع کیا okay chamber کا مطلب مقصد یہ تھا کہ ہم network کریں سارے business people south asians together and basically platform بنایا ہاں network کر کے platform بنا کے network کریں اور ایک دوسرے کے جو ہے networking میں business کو expand کریں okay تو جیسے وہ membership بڑھتے گئی اور یہ آہ ہمارا chamber successful ہوا تو ہم نے یہ سنچا کہ وہی یہ ایسا platform ہے اس کو utilize کرتے ہوئے ہم کو politically i think involve ہونا چاہیے تو اس کے بعد سے ہم لوگ وہی جو ہمارے chamber کے members تھے چونکہ وہ business والے تھے تو effluent تھے ان کے پاس they had the ability to write checks کیونکہ یہ ہمارے numbers اس طرح اس زمانے میں نہیں تھے ابھی بھی کم ہیں لیکن کہ ہم ہمارے votes جو ہے وہ اب تو پھر بھی count ہوتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہے ابھی کہ recently جو وائیڈن کا election ہوا تو وہاں پہ جو بھی ہمارے swing states کلاتے ہیں کہ either way جا سکتا ہے مطلب Republican بھی جیت سکتا ہے یا Democrat تو وہ swing states میں ہماری community میں بڑھ چڑھ کے جو حصہ لیا اب میں نے جیسے for instance I was on the board of South Asian for Biden جو ایک board تھا اس کے اوپر I served on that board تو اس board میں سارے South Asians were on that board تو from all South Asian communities اور اس کے جو leaders ہیں انہوں نے invite کیا from various parts of the country and we formed this South Asian for Biden which was recognized by the South Asian I mean it was recognized by the Biden campaign Biden Harris campaign تو اس میں ہم نے اپنے communities کو get out the vote کا جو پروگرام ہے وہ implement کیا اور لوگوں کو جو ہے involve کیا اور ان کو awareness کہ بھئی آپ کا vote every vote counts تو Georgia کا جو ہوا Michigan میں جو جیت ہوئی Pennsylvania میں جو جیت ہوئی یہ ایسے states ہیں Wisconsin میں جیت ہوئی تو یہ ایسے states ہیں جہاں پہ بائیڈن کا جیتنا ضروری تھا in order to win the presidency okay mashallah سے ہوتے ہوتے ایسا situation آگیا ہے کہ we are involved what is the difference of politics in india and in america huge difference huge difference yes huge difference we actually have ایک تو یہ ہے کہ صرف دو major parties ہیں وہاں پہ ایک democratic یا republican ہیں یہاں پہ تو کئی parties ہیں یہاں پہ regional parties ہیں اور یہاں کا system بھی الگ ہے وہاں پہ اس کی اجازت نہیں ہوتی ریجنل parties کی یا دوسری کسی بھی اس طرح کی اجازت کی ہے parties تو ایسے ہیں وہاں پہ green party ہے وہاں لیکن وہ لوگ جو ہے اب اتنے effective نہیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی وہ پھر uh you know major ticket جو بولتے ہیں ہم لوگ for instance if you want to be a president or you want to run for a vice presidency اور جو major تو یہ دو parties ہے جس کے ticket پہ آپ run کریں independence بھی ہمارے پاس لیکن اس کے basis کے اوپر آپ national کوئی office elected office میں elect نہیں ہو سکتے تو یہ republican party ہے یا democratic party تو یہ دو parties ہیں جس میں اپنے لوگ actively involved ہوئے ہیں actively engage ہوئے ہیں اس بار actually even republican parties میں بھی revolving party میں بھی کافی حد تک کے انڈین لوگ participate کیے ہیں لیکن traditionally اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو values ہیں نا وہ democrats کے ساتھ ملتے جھلتے ہیں کیونکہ ہمارے جو values ہیں immigrant community کے لیے وہ بہتر ہے اور اس کی وجہ سے democrats جو ہے وہ support کرتے ہیں کافی changes آئے تھے یو ایس میں جیسے کہ انہوں نے کافی یعنی visa کے اوپر رہنے دیجئے یا muslims کے اوپر رہنے دیجئے جو ban لگایا تھا اب جب president biden elect ہو کے آئے ہیں تو کیا وہاں پہ کچھ changes آئے ہیں ابھی جو ناظرین ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ میں biased ہوں لیکن actually fact ہے it's a fact of life کہ historically آپ دیکھیں تو جب clinton صاحب elect ہو کے آئے ہیں تو انہوں نے جو changes وہاں پہ کیا ہے جس کی وجہ سے economy پہلی چیز تو یہ کہ جب وہ آئے ہیں تو economy was in shambles Clinton جو ہے immigrant community کے ساتھ بہت close feel کرتا تھا اور جس کی وجہ سے جو ہے he was in fact after almost 25 years president clinton actually visited india not only he visited india he visited south asia he also visited pakistan but not in in the uh expanded way that he did uh just recorded مگلہ دیش بھی گئے ہیں وہ تو لیکن جس طرح india کو ترجیح دی ہے انہوں نے اور جس طرح india کو um کو attention دیا ہے Clinton نے اس وقت سے جو ہے india کے اور close relationship ہو گئی پھر براک obama جب آئے تو he took it to the next level براک obama صاحب جو ہے وہ دو بار وزٹ کی ہیں as an official under his presidency یہ دونوں با وقت بھی آپ موجود تھے جی میں i was a part of that delegation اس کے بارے میں کچھ experience آپ کے اس time کے اس میں براک obama جب آئے تھے first جو visit تھی 2010 میں جب جی محمد سنگھ صاحب was the prime minister at that time that was his first visit and then 2014 میں Modi's watch with prime minister Modi جب آئے ہیں تو republic day کا جو تھا event تو he wanted to come and basically coincide that تو انہوں نے یہاں پہ وہ کیا تو i was a part of that delegation so it was very fascinating i was honored actually to be introduced to the prime minister by the president تو ہمارے لئے تو it was a big treat بالکل کیسا experience رہا آپ کا کیسا یعنی کیا یاد یاد بتائیے اس وقت سے جڑی بھی کوئی ایک یاد دیکھیں میری تو یادیں بہت وابستہ ہیں even Clinton کے ساتھ جب Clinton صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے ہندوستان میں تو اس وقت جو ہے میں یہاں ویزٹ کر رہا تھا اس سے ایک چند مہنے پہلے تو میری ملاخط اس زمانے میں ممبر آف پارلیمنٹ تھے لالجان باشاہ صاحب ہاں ہاں who was also the general secretary of Telugu دیشم پارٹی تو ہی انوائیڈ می تو میٹ with the then chief minister چندرابابو نائیڈو انہوں نے مجھے ناشتے پہ دعوت دی گھر پہ چندرابابو نائیڈو نے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ president clinton کو یہاں انوائیڈ کریں لیکن ہم کو کچھ اتنا attraction نہیں مل رہا ہے تو آپ ہیدر آبادی ہے آپ کچھ اس میں help کریں تو آئی وز اچھلی clinton appointee i actually served under president clinton so i went back and i obviously wrote a letter to the president and then i had some of the members of congress also encourage تو اس میں لکی لی یہ ہوا کہ تو ان کو چوس کرنا تھا صرف تین cities وہ visit کر سکتے تھے ہندوستان میں ایک تو دیلی تو تھا capital اور پھر bombay being the commercial capital اور اس کے علاوہ تیسرا ایک ایک شہر چن سکتے تھے اور banglore was really trying hard to to get their attention لیکن luckily جو ہے وہ president clinton نے select کیا ہیدر آباد کو i was a part of that delegation president clinton یہاں پہ آئے ہیں اور ہیدر آباد visit کیے ہائی ٹیک سٹی کی inauguration انہوں نے کیا تو اس وقت جب میرے والد زندہ تھے تو he thought کہ میرے ان کے حساب سے اور میرے حساب سے میں نے جو ہے کچھ زندگی میں بہت ہی بڑا achieve کیا ہے ایک accomplishment جو کہ ایک خواب ہوتا ہے کسی کا کہ جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں جہاں بڑے ہوئے ہیں اور now you are bringing actually um the president of your adapted country and you are a part of that delegation so that was obviously a big deal it was a big treat for my parents and you know for my family to it was a big deal to i've enjoyed that and then of course میں جب president Barack Obama کے ساتھ بھی travel کیا ہوں and then when he came on a private visit hindustan times forum when he retired actually from the presidency this is in 2016 he again came as a private citizen and he was invited by the hindustan times forum to be the keynote speaker so i was a part of that delegation as well so in fact i am serving on um obama foundation جو ان کی library بن رہی ہے تو i am a part of that as well josephan ڈیوانی کے ساتھ بھی oliver josephan ڈیوانی کے ساتھ بھی حال میں جو joe biden صاحب اور vice president kamala harris صاحب مہترمہ کا اوچ سرمنی ہوا ہے اس میں بھی آپ موجود تھے موجود کیا تھے آپ کو invite کیا تھا ہماری دلی گہرائیوں سے آپ کو اس کی بات کی مبارک بات دیتے ہیں اور آپ کو وہاں کا ایکسپیرینس ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کریے ہیں یہ کوویٹ کی وجہ سے انہوں نے بہتی ابریوییٹڈ ورزن اس کا اوٹ سیرمنی رکھی تھی جس میں صرف چودہ سو کے پندرہ سو کے خریب لوگ انمائیڈٹ تھے جبکہ آور ای ملین ہوتے ہیں جی 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 جو ہوا تھا اناؤگریشن تو آپ نے دنیا ہے تو بیشی چی چی potentے ہیں جی 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 German οι participate but this was a very special thing کیونکہ دیکھے آپ یہ history making inauguration تھا history making in a sense کہ Kamala Harris جو vice president بنی ہے and hopefully in future president of the united states she'll make another history when that happens but why I'm saying it was historic is because a person of color she is obviously half african american and the other is indian american the other half her family is from Chennai اس کی grand parents ان کی والدان جو تھی وہ obviously ہمارے انڈیا کا زیادہ contribution ہی رہا رہا ہے amerika میں انڈیا کی طرف سے even vice president بھی ہمارے انڈیا کی طرف سے half of her heritage is indian american تو can you imagine کہ اب ہم لوگ اس لبل پہ آگے ہیں we have members of congress who are from indian origin we have number of them actually now and they're very prominent also they're my friends actually تو وہ ہے اور اب جو ہے vice president یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں بلکل بہت بڑی بات ہے and it just didn't happen by luck it is because i think we have people who worked hard and again i give credit to Martin Luther King for making this happen civil rights civil rights کا جو movement تھا and Kamala Harris تو vote بھی نہیں ڈال سکتی تھی تو جو voting rights کا جو ہے ہوا تو اس میں جو ہے it's the movement that actually changed things for better اور اس وقت اب جو ہے حالات بدلتے بدلتے اس situation میں آگے ہیں کہ now we are actually participating اور ہم خود جو ہے اس لیول پہ پہنچ گئے کہ ہمارے خود within ourselves we are basically producing candidates تو اچھا 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 جو اچھا اچھا الیکشن کا پروسس ہے سیٹی کاؤنسل کے یہ پہلے نہیں ہوتا جو اب ہو رہا ہے ہاں کیونکہ ہم لوگ ایکٹیو اب ہو گئے ہیں اور we have actually very able people اب دیکھیں آپ جو پریزیڈن بائیڈن elect ہوتے کے ساتھ ہی جو انہوں نے appointments announce کیے ہیں there are over 50 indian americans at very prominent places that have been appointed by the white house very senior positions and that happened because we have elevated ourselves we have made it's a drastic change it is because of our involvement moment وہ ہے نا علامہ اقبال کا جو شیئر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو بلند کر رہے ہیں ہم لوگ elevate کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ recognition مل رہا ہے it's not happening because we are indians it's not happening because we are south asian it's happening because we are elevating ourselves so my hope is کہ یہاں پہ جب میں ہیدر آباد آتا ہوں اور when I try to actually connect the dots when I actually see younger people when I talk to them اور یہاں پہ کئی جو یہاں کی نون پہ اورگنیزیشن جو کام کر رہی ہے تو ان سے میری یہی خواہش ہے تمنا ہے کہ اپنے community کے جو لوگ ہیں ان میں awareness لے کیا ہے کہ اس کے لئے آپ کچھ تجویز کرنا چاہیں گے awareness کیسے لائے جائے awareness leadership سے آتی ہے ہم کو پہلے اپنے یہاں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو leaders ہیں ہمارے گفت اور بورن اور انہیں ہیں خلق خدمت کر رہے ہیں تو ایسے honest ہم لوگ پہلے leaders چننا چاہیے جو ہم دن فیبرک جو ہر ایچیلی honest ہر ناٹ بیسی کلی پرموٹ دیمسیلز ہمارے پاس دیکھئے جو ہوا ہے it didn't happen by accident ہم لوگ جو بنے ہیں لیول پہ آئے ہیں وہ it is because actually of certain people who started at the right time اور انہوں نے پھر محنت کر کے elevate کیا تو ٹیکسس میں I was very active but then there are other states that there are many active leaders who have done their part اب جا کے ایک expand ہوتے گیا ہمارا جو involvement تھا اور اب جو ہے جو ہے recognition ہم کو مل رہی ہے اور یہ سارے appointments اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ جو leaders ہیں سارے جو ہم help help ہلپ کرتے ہیں جو candidates کو بن کے لیے اس کے بعد ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں expectation رہتی ہے کہ ہم نے یہ کیا اب آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو ہمارے جو qualified لوگ ہیں ان کو اپنے administration میں include root کرے اور وہ commitment کے تحت یہ appointments ہو رہے ہیں آپ چھوڑا سا یعنی ایک مختصر سا platform بتائیں کہ کس طرح ہم سب کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں کچھ ایک چھوٹا سا یعنی شروعات ہو جائے ایک دینج کی طرح دیکھ میں فرس یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے انٹرنشپ پروگرم میں مثال چونکہ میں ٹیکسس سے ہوں تو ایک مثال آپ کو ٹیکسس کی دینا چاہوں گا ٹیکس لیجسلیٹیف انٹرنشپ پروگرم ٹی لائی پی ٹی لائی ٹی لائی ٹی لائی ٹیکس لیجسلیٹیف انٹرنشپ پروگرم اچھا وات انٹرنشپ انٹرنشپ پروگرم بیسکلی ہمارے جتنے لیجسلیٹرز ہیں فر انسٹنز یہاں کے جیسے ایمیلیز ہیں اوکے ایمپیز ہیں ہمارے پاس جو یہ ٹی لائی پی کا پروگرم ہے انہوں نے یہ کیا کہ they approached all the major corporations تو یہ یہاں پہ بھی انڈیا میں بھی ہے سوشل کوپرٹ رسپانسیبیلٹی اس طرح اس طرح ایمیرکن جو آ کمپنیز ہیں they understand کہ یہاں پہ کوپرٹ رسپانسیبیلٹی جو ہے giving back to the local community یہ ہونی چاہیے تو آپ یہ کریں کہ شروع میں ایک یہ لیجسلیٹف پروگرام شروع کریں جس میں ہم کو چاہیے کہ یہ کوپریشن کے پاس اپروچ ہو کے ان سے فنڈز لیں اور ان کے فنڈز کے تحت وہ فنڈز جو ہے آنسلی ہینڈل کریں کرپشن نہیں لائیں اس کے اندر جہاں کرپشن گیا وہ جو ہے پھر پرسنل فائدے کی بات ہوتی ہے اور پھر وہ کمیونیٹی پھر آگے نہیں بڑھتی وہ ساری چیزیں وہاں کے وہاں ختم ہو جاتی ہیں اگر امام داری سے یہ کام کیا جائے اور with this attitude کہ بھائی we are doing it for the benefit of the community اور آنس لوگ اگر involved رہیں گے تو یہ جتنے بھی corporations ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ آنس باڈی ہے اور ان کو support کرنا چاہیے اور اس میں کوئی religion race وغیرہ کا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ان کے لیے ہے ان کے لیے نہیں ہے ویسا نہیں ہے خرید کے لیے open forum ہے یہ اور جتنے young جو students ہیں ان کو encourage کریں کہ political science political science کے اس میں major کریں جس طرح ہر کوئی چاہتا ہے آج میں جب یہاں پہ بڑھا ہو رہا تھا ارے کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بننا چاہیے ہماری بیٹی جو ہے وہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے یہ تو وہ mindset ابھی بھی چلے آ رہا ہے یہاں پر وہ mindset کو change کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھئی آپ کا بچہ lawyer بنے یا پھر جو ہے politician بنے lawyers بھی کم ہیں ہمارے judges دیکھیں ہمارے پاس کتنے کم ہیں تو یہاں جو ہے یہ political science میں جب interest پیدا ہوگا اور یہ corporations اس کو fund کریں گی تو وہ fund کے ذریعے یہ کرتے ہیں کہ آپ you reach out to basically all the MLA's MPs آپ کے یہاں chief minister ہے deputy chief minister ہے یا پھر آپ یہ mayor ہیں ان کے جتنے offices ہیں اس میں یہ بچوں کو جو ہے نا internship پہ لگائیں جو چھٹیاں ہوتی ہیں یہاں پہ ہم وہ چھٹیوں میں وہ بچے جو ہے بجائے اس کے کے اپنا time برباد کریں they need to get plugged in into these internship program internship میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے office میں جیسے for instance chief minister کے office میں آپ نے لگا دیا ہم پانچ بچوں کو in different جو ہے segments میں آپ کے chief minister کے office میں اب وہ جو ہے first hand chief minister کے office میں جا کے سیکھ رہے ہیں کہ بھئی chief minister کرتا کیا ہے اس کی ذرا responsibility is کیا ہے وہ understand کر رہے ہیں کیا process ہے اس میں یہ ان کو ایک inspiration پیدا ہوتا ہے کہ بھئی i need to become a chief minister i need to work for the chief minister i need to get to know the system so this is how وہاں پہ جو awakening آئی ہے میرے خود کے بچے they have gone through this your tlip program جو ہے اس میں میرے خود کے بچے جو ہے they have been interns traveling you know carrying the briefcase of a senator traveling with them you know it gives you so much inspiration وہ جو ہے تو اس طرح سے اگر یہ facilitate کیا جائے maybe آپ کا دور درشن channel can play a role in this you know it takes an establishment تو آپ چونکہ مجھ سے یہ سوال کیے ہیں بلکر کہ how do we do this تو میرے خیال میں آپ کا یہ جو سوال ہے یہ آپ کے community کو inspire کرنے والا سوال ہے یہ بہت ضروری ہے بہت important سوال کیا آپ نے یہ سارے interview میں یہ یہ بہت مانے رکھتا ہے اور میرے لیے بھی بہت مانے رکھتا ہے کیونکہ جب میں یہاں پہ grow up ہو رہا تھا جے کاش کے اس وقت کوئی leader ہوتا جو guide کرتا تو یہ تو میں lucky تھا کہ میں وہاں پہنچ گیا صحیح جگہ اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ inspiration آگئی مجھ میں اور میں پھر involve ہو گیا لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ کی opportunities بھی نہیں ملتی جس طرح مجھے fortunately ملی جو کہ میرے چچا ہے میرے والد بھی وہاں رہ چکے ہیں امریکہ میں اور ان کی میرے particularly ڈاکٹر نکھی جو میرے چچا ہے ان کی guidance میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا میرے دوسرے بھی uncle ہیں heather صاحب وہ بھی بہت guide کیے مجھے basically آپ کے اندر ایک چاہت تھی کچھ بننے کی کچھ کرنے کا جذبہ تھا آپ کے اندر جو آپ کو اس مقام تک لے آیا وہ جذبہ اپنی جگہ ہے لیکن جو جذبہ ہے to give back to the community i have that burn in my belly you know fire in the belly i've got that fire in the belly to do things to give back to the community اس کو میں جو ہے i want to consummate that i want to materialize that تو اس کے لئے مجھے ایک ایسی establishment کی ضرورت ہے that i can run with and i can actually give them that upliftment or وہ organization یہاں پر نہیں ہے تو there is a void vacuum ہے وہ vacuum کو آپ کا جو سوال ہے کہ بھئی how do we where do we start this how do we trigger this what trigger کرنے کے لئے i think establishment a media can play a huge role exactly whether it is doodarshan or any other media if you promote this you can do it on a national scale you can do you can start with hyderabad hyderabad can take all the credit just a mera kyaa like a houston texas can take credit for what we have done similarly hyderabad can play a huge role and this can spread like a fire this internship program that we are talking about you can have just a little chingari ki ضرورت ہے کہ بھئی ایک دماغہ ہو جائے بالکل اس کو اگر صحیح تاریخے سے یہاں پہ set up کیا جائے جس میں میں personally guide کرنے کے لئے time spend کرنے کے لئے تیار ہوں i can work with people i can guide them i can show them how we did it of course یہاں پہ جو local authorities ہیں جو local system ہیں اس کو آپ کو follow کرنا ہے تو ان وہ چیزیں تو اپنی جگہ ہے لیکن جو basic میں جو کہہ رہا ہوں جو involvement کی بات ہے inspiration کی بات ہے وہ تو ہر جگہ same ہے جی somebody has to inspire some somebody has to take the baton and carry that baton and the others will follow usually کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے when i was growing up we have a herd mentality herd mentality کہ ایک بندہ یہ چل گیا تو اب ہر کوئی ہمارے زمانے میں ٹائپنگ کا چلا تھا stenographer تو ہر کوئی وہ میڈیز جاہتا تھا تو ہر کوئی وہ ٹائپنگ institute میں بیٹھا ہوا ہے ٹائپ کرتے ہوئے کہ مجھے ٹائپ پیس برنا ہے پھر اس کے بات ٹائپل ایجنسی کا چلا ہاں 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 ہا ہرد منٹالیٹی کو ختم کرنا ہے people have to think outside the box and how do we do that by way of basically inspiring people to watch کے بھئی آگے کیا ہو رہا ہے دنیا میں دوسری جگہ کیسے success ملی ہے let us make that as a role model تو US میں جو ہوا ہے I am thrilled with that outcome and I would like to see that happen here in India آپ کا حالیہ US election میں کیسا رول رہا تو یہ because I sit on the democratic party کے ساتھ میں جڑا ہوں for the past almost 28 years now I have been involved کافی لمبا عرصہ ہوا ہے اور ہم لوگ we basically grew through the ranks تو اب جیسے if you take an example of Barack Obama Barack Obama was he was basically a community leader اچھا he's a Harvard law professor بہتی educated بہتی talented لیکن when it comes to politics he was a community organizer when he started گرسروٹ سے شروع کیا انہوں نے تو یہ ساتھ ساتھ of Chicago and then he ran for state senate state senate میں he got elected but because he had so much talent so much know-how so much education Harvard کا graduate law professor تو he didn't stop there then he ran for US senate جس طرح یہاں لوگ سوا کا ہے تو he ran for US senate and he became US senator تو جب وہ state senator تھے اس وقت چونکہ I'm a party guy and you know they have a list of who's who in every city تو DNC جو ہماری democratic national committee تو when Barack Obama was running for US senate I get a call from someone he said my name is Barack Obama I'm a state senator I'm coming to Houston I would like to come and see you because I got the name from DNC کیونکہ میرا DNC میں I'm one of the prominent member of DNC تو he came to my office first and we sat across the table we started you know and he said I'm running for US senate I need your support I need your help and چونکہ ہم لوگ جو بھی democrat ہوتا ہے on a national scale we come together and we support تو I did the first event for Barack Obama in Houston as a state senator اور پھر اس کے بعد سے he got elected and within a period of four years he took office in 2004 and then 2008 mein he ran for presidency and he won the election چار سال کے اندر on a fast track because he had the talent he had the charisma he had the intellect he had obviously the smartness تو وہ joe he just took off and 2008 mein he became president and of course he took Biden as his vice president when he ran and he brought the economy back economy was doing really bad it was post war George W Bush and war and war and Afghanistan and the economy tanked economy was not doing well and unemployment was at rise so then between Barack Obama and Biden both basically rebounded the economy and similarly Biden election cycle I was involved from day one I actually Kamala Harris endorsed because she ran for the presidency so she was going to be if she got nomination she would have been the president but obviously she dropped out and luckily she got on the ticket as a vice president and now today she is the vice president so I brought Kamala Harris to Houston to introduce her to our community when she was running for the presidency I had couple hundred leaders of our community come meet with her at my office I made that happen so that's how I got to know her very closely of course we know her as a former senator but as a candidate for presidency we got to know her and then we continued that support when she was on the ticket so now on Alhamdulillah I'm one of them from our community that supported Hasan Saab Immigrants Special South Asian Immigrants USA Development Me Kitna Contribution Hai Baut Zyada Hai Mashallah Jee Baut Zyada Hai Particularly Aap Dekhye IT Joke Her Segment Me Her Business Segment Me Her Government Ke Segment Me IT Information Technology Ka Joke Joke I Joke Joke Importance ہے وہ Joke India Provide Kertaa Joke Mujer Company Joke Joke Major Companies Joke 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 Government Joke Contractors Joke Joke Bada Rol 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 Hyderabad Particularly Pays A Huge Part Of It Okay Hyderabad ہیدر آباد میں جو ہے بیک آفیس سپورٹ ہیدر آباد سے جو ملتی ہے یو ایس کو وہ صرف بینگلوری ہے جو آفتر ہیدر آباد آہا تو یعنی بینگلور بھی آفتر ہیدر آباد یاد ہے this is how I consider I think ہیدر آباد is number one has basically remained to be what we call the Silicon Valley of India تو آہ and so ہیدر آباد obviously still plays a key role this pandemic may be work from home کے ذریعے IT work to continuous چلتا رہا ہے جی ہاں بل کے زیادہ productive ہوگیا according to میرا خود یہاں پہ IT کا business ہے one of my verticals ہماری گروپ کی IT کا ہے تو اس میں جو ہے ہمارے جو clients ہیں آہ ان کو جو service provide کی گئی وہ جو ہے ہوم باؤنڈ ہوم باؤنڈ جب آدمی ہوتا ہے تو you actually become more productive کیونکہ جو commute میں traffic میں یہاں سے وہاں جا رہے ہیں اس میں جو time جایا ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے you are becoming more productive i think they are doing more work from home جیسے time limit ہوتی تھی کہ بھئی 9 سے 10 sorry 9 سے 12 ہے 9 سے 8 ہے اس سے ہٹ کے بھی جب بھی بھی calls آ رہے ہیں they are attending the calls and all یعنی وہ لوگ گھر سے زیادہ کام کر رہے ہیں جی بولنا یہ کہ approximately 30% زیادہ productive ہے گھر سے کام کرنے والے گھر سے جو لوگ produce کر رہے ہیں تو 30% حسن صاحب یہ تو ہو گئی IT سیکٹر کی بات جو کہ ہمارا contribution ہے US کی طرف اس سے ہٹ کے دوسرا اس سے ہٹ کے بھی ہمارے Indian Americans جو ہے وہ health care business میں جیسے for instance doctors اور آپ کے hospitality industry hotels almost 60% of the hotels are owned by Indian Americans oh my god particularly patels they are known for you know hotel motel میری خود family is business میری چھوٹے بھائی جو ہے is in the hotel business hospitality میں تو yes تو we actually major roles ہی ہم play کر رہے ہیں جی very key roles تو information technology ہو گیا health care ہو گیا hospitality industry ہو گئی ضرور ہاتی ہے زندگی میں پورے ہم نے cover کر لیے جی کافی جو ہے وائٹل رول ہے اپنے انڈین امریکنز کا جہاں ایڈوکیشن ہے جہاں پہ آپ کا انٹیلیجنس ہے انٹیلیکٹ ہے وہاں پہ we always excel ماشا اللہ I think by virtue of our genes ہم لوگ جو ہے we are smarter than other people اگر آپ دیکھیں تو یو ایس میں بھی ہماری جو bracket ہے earning کا تو we actually tend to be on top when you look at we come in the top bracket ابھی ہمیں کوئی guide نہیں کر رہا تو بھی ہم اس جگہ پر ہیں تو سونج اگر ہم کو کوئی guide کرنے والا مل گیا اور ہماری یو کو صحیح سہارہ دینے والا مل گیا تو ہم کہا تک پہنچ سکتے ہم politically guide نہیں کر رہے ہیں ہمارے یہ جو دوسرے segments کا ذکر ابھی ہوا وہ segment میں تو برسوں سے focus ہے that's why we are excelling but politics کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے ہمارا دماغ ادھر نہیں گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں disadvantages ہیں اور یہاں پہ جو بچے ہیں یہاں پہ جو لوگوں کو involve ہونا چاہیے politically وہ inspiration ان کو چاہیے guidance ان کو چاہیے انشاءاللہ اس پہ بھی ضرور آپ لوگ توجہ دیں انشاءاللہ حسن صاحب وقت کا تخاذہ ہے بھاگتا جا رہا ہے بات تو آپ سے بہت ساری کنی ہیں سوالات بھی کافی ہیں لیکن وقت اتنا محدود ہے کہ مجھے معذرت کے ساتھ رکھنا پڑ رہا ہے آپ کو آپ نے اتنا خیمتی وقت ہمیں دیا آپ یہاں میرے سٹوڈیو تشریف لائے اس کے لیے میں دوردشن کی تین کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں تین کی تین کی ویرے مچ آپ کے ناظرین کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ وہ سن رہے ہوں گے دیکھیں گے یہ شو تو یہ پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویس کرتا ہوں کہ یہ انٹرویو کو جو انٹرنشپ کی میں نے بات کی ہے وہ اس پہ اٹنشن پے کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ گائیڈ کریں اور ان کو انکریج کریں to get involved in the political system and it will pay off thank you so much for having me سارا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ شکریہ اسے کے ساتھ یہ پروگرام اختتام پہ پہنچتا ہے دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و آفیت سے ہوں آپ کی ہر خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو انہی دعاوں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیکھ جی اجازت دیکھتے رہیے دو درشن اللہ حافظ